السلام علیکم دوستو دوستو ظہور دجال سے قتل دجال کی دوسری اپیسوٹ میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو پہلی قسط میں ہم نے مقام دجال اور ظہور دجال کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کو دی جانے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طاقتوں کا ذکر کیا تھا آج کی اس اپیسوٹ میں فتنہ دجال کے بقیہ واقعات کے ساتھ ساتھ اس کا خاتمہ بھی شامل ہے لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور زیٹ فر لاؤس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ دجال جب مدینہ منورہ کا محاصرہ کرے گا تو اود پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے ہواریوں کو کہے گا کہ اس سفیر میل کو دیکھ رہے ہو یہ احمد کی مسجد ہے پھر وہ مدینہ کا رخ کرے گا مدینہ کے اس وقت سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ننگی تلوار لیے ایک فرشتہ اس کو روکنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا لہذا فرشتے کو دیکھ کر وہ واپس پلٹے گا اور واپس آ کر اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں تین زورتار جھٹکے لگیں گے جس کے بعد تمام منافق مرد اور عورتیں مدینہ سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو یوم الاخلاص قرار دیا ہے کیونکہ اس دن مدینہ تمام منافقوں سے پاک ہو جائے گا دوستو یہ دور مسلمانوں کے لیے نہائیت ہی سختی کا دور ہوگا تمام مسلمان شام کی طرف بھاگ جائیں گے جہاں تجال ان کا محاصرہ کر لے گا اس محاصرے کے نتیجے پر مسلمانوں کو سخت تنگی اور پریشانی اٹھانی پڑے گی آخر کار مسلمان دجال کے مقابلے میں آئیں گے اور اردن کے علاقے افیق میں مسلمانوں اور دجال کے لشکر کے درمیان جنگ کا میتنان سجے گا یہ نہائیتی خونخوار جنگ ہوگی یہ جنگ شام تک جاری رہے گی جس میں ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے شام کے وقت یہ جنگ رک جائے گی اور اس جنگ کا حتمی فیصلہ نہ ہو پائے گا رات کے وقت مسلمان اپنی بکری ہوئی صفوں کو سمیٹیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ فجر کی نماز جلدی پڑھ کر دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوں گے ان کے نماز پڑھنے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے وہ نماز کے بعد مسلمانوں سے خطاب کریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کس بات نے روک رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو ختم کر دو جس کے جواب میں مسلمان کہیں گے کہ وہ جن ہے اور اس کا مقابلہ مشکل ہے پھر حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میرے اور میرے دشمن کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگلے گا جیسے دوب میں چھکنائی پگلتی ہے حدیث کی روشنی میں دجال کے ساتھ ہونے والی آخری جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی لوگ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جان اور کلمہ ہوں یعنی باپ کے بغیر اس کے میز کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں اس کے بعد آپ مسلمانوں سے فرمائیں گے کہ تم ان تین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فوج پر آسمانی عذاب نازل کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دس آ دے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہتھیاروں کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے رخ دے تو سب مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول یہ تیسری صورت ہمارے لئے زیادہ اتمینان کا باعث ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس دن دیکھو گے کہ بہت زیادہ کھانے والے ڈیل ڈول والے یہودی اس دن حیبت سے دلوار نہ اٹھا سکیں گے اور مسلمان پہاڑوں سے اتر کر ان پر مسلط ہو جائیں گے تو دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسے کی طرح پگلنا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو آ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے یوں مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوگی مسلمان اس دن تمام یہودیوں کو قتل کر دیں گے اور یہودیوں کو اس دن کوئی شجر و حجر بھی پناہ نہیں دے گا حتیٰ کہ کوئی یہودی اگر کسی پہاڑ کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پہاڑ مسلمان کو پکار کر کہے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپائے اور مسلمان اسے ڈون کر قتل کر دے گا اس کے بعد پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے احادیث کی روشنی میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک حکومت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دور میں یاجوج ماجوج انسانیت پر حملہ آور ہوں گے اور انہی کے دور میں ان کا خاتمہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے متعلق ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اگر آپ ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل زیڈ فار لاس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے شکریہ